ہمانے کوئی بڑے ایونٹس آتے ہیں تو ان کی تیاری کب ہوتی ہے؟ بہت عرصے پہلے مثلا شادی بیعہ کو ہم نے اتنا بڑا ایونٹ بنا دیا کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی تیاری شروع اے میں رائٹ اور ہوں؟ جی کپڑوں کی تیاری پتہ نہیں سال دو سال پہلے ہوتی ہے سب کو سمجھ آتی ہے کہ ایونٹ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اور اس کی تیاری بہرحال پہلے کرنی پڑتی بچوں کے ایگزائمز کی سیزن ہوتے ہیں مختلف پروفیشنز کے اندر وہ ہارڈ ٹائمز آتے تو ان کا بھی سیزن ہوتا ہے اسی طرح کاروبار کا بھی سیزن ہوتا ہے بچوں کا سیزن آتا ہے ایگزائمز کا تو کرفی لوگ جاتا ہے گھر میں ان کا ٹی وی کا ڈبا بن ان کے سمارٹ فونز کو روک دیے جاتا ہے کرکٹ بن کروا دی جاتی ہے سوئنگ کی کلاسز رکوا دی جاتی ہیں سارا فوکس ایگزائمز کی تیاری کرو ابباجان جو ہے ان کی میز سکر اچھی تو وہ چار دن کی چھٹی لیتے تاکہ بالکل جو فائنل پش دینا ہے بچے کو یا بچی کو وہ چھٹی لے کر دے سکیں اور ہم سب جب اپنیاں شادی بیعہ کے پروگرامز فائنل کر رہے ہوتے ہیں اچھا بھائی وہ مارش میں نہیں رکھنی ہے شادی ہیں کیوں جی بچوں کے ایگزائمز سے فائنل اتنا اس سیزن کا خیال اور احتمام کیا جاتا ہے لیکن اگر مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ دو دن کے بعد بچے کے فائنل ایگزائمز شروع ہونے اور اب اس نے تیاری شروع کی ہے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے چہرے میں مسکرات آرہی ہم سب کو بتا ہے کیا کرنا ہے سمجھ آرہی ہے نا رمضان شریف آرہا ہے ہمارا تو سیزن ہے ابھی بات ہوگی انشاءاللہ کچھ اور لوگوں کا مختلف اعتبارہ سے سیزن ہے کپڑے والوں کا سیزن جوتے والوں کا سیزن کھانے پینے کی اشیعہ والوں کا سیزن اور ریسٹورنٹس والوں کا سیزن سپر مارکٹس والوں کا سیزن ابھی صاحب نے دیکھنا ہے ایڈز وغیر آنے شروع ہو گئے جی اگر انہوں نے تیاری رمضان شروع ہونے کے بعد کی تو کیا ہوگا دیول مست بوٹ وہ اپنا سیزن بنا نہیں سکیں گے اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہمیں بچوں کے معاملے میں اپنے پروفیشنز کے معاملے میں اپنے کاروبار کے معاملے میں اپنے مارکٹس کے سیزنز کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ تیاری پہلے کرنی ہے سیزن آئے گا تو بھرپور محنت کرنی ہے آرام کم کرنا ہے تو کمائی زیادہ ہوگی اللہ یہ یقین اور اس سے بڑھ کر یقین رمضان کے بارے میں عطا فرما دے وہ سیزن ہے میرا اور آپ کا کمائی کا سیزن اور اس کمائی کے لئے تیاری پہلے سے کرنی ہوگی اسی کی آدھ دہانی کے لئے آج بیٹھیں الحمدللہ